اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل دوستو وارڈس ایپ نے ایک نئی اپ ڈیٹ لانچ کی ہے جو بہت ہی مفید ہے آئیے آپ کو بتاتی ہیں وارڈس ایپ نے اپنے ساری فین کے لیے انتہائی اہم اپ ڈیٹ لانے کا اعلان کر دیا ہے میسجنگ ایپ بہت جلد وارڈس ایپ استعمال کرنے والوں کو یہ سہولت فرام کر دے گا اگر وہ چیٹ تبدیل کر لیں تب بھی آرڈیو پیغام چلتا رہے گا اس فیچر کو گلوبل وائس نوٹس پلیس کا نام دیا گیا ہے جو وارڈس ایپ ویب کا بیٹا ورجن استعمال کرنے والے ساری فین کے لیے پہلے ہی مجود ہے پہلی بار یہ اپ ڈیٹ کچھ ہفتے پہلے آئی فون ساری فین کو فرام کی گئی تھی اس سہولت کے مدد سے وارڈس ایپ ساری فین کو اب ایک ہی چیٹ پر نہیں رہنا پڑے گا بلکہ وہ جتنا لمبا مرضی وائس نوٹس سن سکتے ہیں اس دوران دگر چیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں مطلب یہ کہ آپ کسی کا میسٹ بھی سن رہے ہیں اور کسی کی چیٹ بھی دیکھ رہے ہیں پہلے ایسا ممکن نہیں تھا ایک اور خبر سے آپ کو اگاہ کرتے ہیں امریکہ کی سوشل میڈیا کمپنی میٹا نے یورپ میں اپنی سوشل ویب سائٹ فیس بک اور انسٹرگرام بند کرنے کی دھمکی دی ہے کمپنی نے سکورٹی اینڈ ایکسکینڈ کمیشن میں ایک رپورٹ جمع کرائی ہے جس میں کہا گیا ہے اگر ڈیٹا ٹرانسفر کا نیا فریم بارتیار نہ کیا گیا تو وہ اپنی سروش موطل کرنے پر مجبور ہوگی میٹا کی جانب سے یہ دھمکی ایک ایسے وقت میں دی گئی ہے جب یورپی یونین نے حال ہی میں ایک ایسا قانون منظور کیا ہے جس کے تیت فیس بک جیسی کمپنیوں کو یورپی یونین کا ڈیٹا یورپی یونین کے اندر ہی یورپی سروش پر پروسیز کرنا ہوگا فیس بک اور انسٹاگرام کا ڈیٹا امریکہ اور یورپ کے سرور پر پروسیز ہوتا ہے جس کی وجہ سے کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ صرف اور صرف یورپ میں ہی ڈیٹا پروسیز نہیں کر سکتی میٹا کے نیب صدر برائے بینو لکوامی امورنگ کلیک کا کہنا ہے کہ اگر فیس بک نے یورپ میں اپنی سروش باند کی تو اس سے کاروبار بہت زیادہ متاثر ہوگا جو فیس بک کے اشتہارات پر چلتے ہیں اور ہاں دوستو اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیا کریں چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل کے ایکن کو بھی دبا دیں ہم اسی طرح کی چھوٹی اور اہم خبریں آپ تک لاتے رہیں گے اللہ حافظ